امریکی ڈالر کی چڑھائی کے بعد پسپائی انٹر بینک میں ڈالر سات روپے نو پیسے نیچے آ گیا ڈالر دو سو پچاسی سے کم ہو کر دو سو اٹھتر روپے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر روپے سستہ ہو گیا ڈالر دو سو اٹھاسی روپے سے گر کر دو سو چوراسی روپے پر پریڈ یورپ تین روپے اور برطانوی پاؤنڈ دو روپے سستہ اس ساکھ جار اس تیفہ دینے کے سوال پر ناراض ہو گئے صحافی کو جواب میں کہا کہ آپ کو میرے کام سے کیا تکلیف ہے صحافی کے سوال کے دوران شبرزیدی کے ذکر پر بولے کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا سب کو پتا ہے شبرزیدی کو تو آج جیل میں ہونا چاہیے موجودہ موشے صورتحال پر آج چار بچ کر دس منٹ پر پریس کامپرنس کروں گا یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگائی کا توفان دودھ چائے کریم اور جوسز کی قیمتوں میں اضافہ ایک لیٹر دودھ یکموشت تیس روپے تک مہنگا کر دیا گیا لیٹر دودھ کا پیک دو سو سترہ سے بڑھ کر دو سو سنتالیس روپے تک جا کونسا نو سو گرام چائے دو سو پچاس روپے تک مہنگی ہو گئی دو سو گرام کریم کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہو گیا ڈالر بے لگام ہونے سے ہر چیز مہنگی سولر سسٹم کی تنصیب کی قیمت پر سو فیصد بڑھ گئی پانچ کلو وارٹ کے سسٹم کی قیمت پانچ لاکھ سے تیرہ لاکھ تک پہنچ گئی سات کلو وارٹ کا سولر سسٹم آٹھ سے سترہ لاکھ تک جا پہنچا قیمتوں میں اضافہ سے سارفین پریشا تیریک انصاف کے الیکشن مہم امران خان سڑکوں پر آنے کو تیار ڈاکٹرز نے سیاسی سرگرمیوں کے لیے گرین سگنل دے دیا امران خان پنچاب اور خیبر پختون خان میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے قیادت کو انتخابی جلسوں کے لیے شہدون کی تیاری کی ہدایت امران خان کل جنوبی پنچاب کے عوام سے خطاب کریں گے سیدر ڈاکٹر آریف علوی آج لاہور پہنچیں گے امران خان کے ساتھ اہم ملاقات ہوگی موجودہ سیاسی صورتحال اور الیکشن نوے روز میں کرانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا آمدن سے زائد اساس آجاد کا معاملہ سابق وزیراعلا عثمان بزدار کی نیب میں پیشی جائیدات کی خریدوں فروغ سے متعلق اہم سوالات عثمان بزدار دو گھنٹے پینتیس منٹ نیب آفیس میں رہے عثمان بزدار دس بچ کر پینتیس منٹ پر نیب آفیس پیش ہوئے تھے سینیٹر ولید اقبال کی نظر بندی کے خلاف سمات ہوریا ہمیرہ کو شوہر ولید اقبال سے کل لیا کی جیل میں ملاقات کی اجازت عصد عمر کی رہائی کے لیے اہلیہ صوفیہ فاطمہ نے درخواست واپس لے لی سرکاری وکیل نے نظر بندی کے احکامات پیش کر دیے ہائی کونٹ نے درخواست نمٹا دی ظلفی بخاری سے ملاقات کے لیے فواد چودری کی درخواست فریقین کو نوٹس سات مارچ کو جواب دلد لاہور کی حسبتالوں کو آپریشنل اخراجات کی مد میں بجٹ جاری محکمہ خزانہ نے میو حسبتال کو ایک ارب پچاس کروڑ روپے جاری کر دیے جنرل حسبتال ایک ارب بیس کروڑ جناح ایک ارب دس کروڑ سرویسز اٹھانوے کروڑ اور پی آئی سی کو اکیاسی کروڑ روپے جاری ڈی جی نیب علی سرفراز حسین کا تبادلہ چیئرمن پی ای ڈی کے لیے نام زیرکھور پنجاب پولیس میں بھی اہم تک کروڑ اور تبادلے اسمان اکرم گوندل کمانڈ پولیس ٹریننگ سکول لاہور تائیونات کر دیے گئے محبوب اسلم ڈی آئی جی ٹریننگ لگ گئے زشان نسکر ڈی آئی جی آر این ڈی محمد اثر وحید ڈی آئی جی پیٹرولیگ مقرر کر دیے گئے ڈی آئی جی ادریس کو او ایس ٹی بنا دیا گیا نوٹفیکشن جاری پنجاب میں غیر فالس کیمو کا ریکارڈ محکموں سے طلب غیر فالس کیمو بارے ریپورٹ ایوانے وزیرانہ کو پیش کرنے کا حکم غیر فالس کیمو بارے مکمل ریکارڈ اور نئی لاغت تخمینہ بھی طلب غیر فالس کیمو کو فال بنانے کے لیے نئی حکمت عملی تیک کی جائے گی پنجاب فود ایتوریٹی کا ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن مجموعی طور پر بارہ ہزار لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف کیا گیا گزو متہ، اڈا پلوٹ اور بابو سابو سے داخل ہونے والی گھاڑیوں کو چیک کیا گیا رابی پل، سگیا پل اور سندر پوائنٹ کو بھی چیک کیا گیا اس ساتھ جار اسطیفہ دینے کے سوال پر ناراض ہو گئے صحافی کو جواب میں کہا کہ آپ کو میرے کام سے کیا تکلیف ہے صحافی کے سوال کے دوران شبرزیدی کے ذکر پر بولے کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا سب کو پتا ہے شبرزیدی کو تو آج جیل میں ہونا چاہیے موجودہ موشے صورتحال پر آج چار بچ کر دس منٹ پر پریس کامپرنس کروں گا ولیمے کے لیے بوک ہال میں کنسٹرکشن شروع کرانے کا معاملہ گولڈن پیلیس ہال چائنا سکیم کی مالک کے خلاف اٹھ جانے کا دعوی دائر عدالت نے درخواست خزار رانہ محمد وقار کی وکیل کو بحث کے لیے طلب کر لیا پولیس کے افسران کی غفلت اور نا اہلی سامنے آگئی لاہول کے چھبیس میں صبح بھر کے ایک سو تریس سٹھالہ افسران کو سزائیں اور شوکات جاری غفلت اللہ پر واہی پر سات ایس پیس سولہ ایس پیس کو شوکات جاری سرکلز کے چارج ایک سو چالیس ڈی ایس پیس کو سزائیں دی گئی نامکمل چلان بروقت ملزمان کو اشتہاری نہ کرنے پر سزائیں دی گئی پنجاب جنیورسٹی ایمپلائز جنین کا الیکشن غازی گروپ کے چوزری بشارت صدر منتخب طیب ایاز سیکرٹری نائب صدر کی سیٹ پر طیب ایجاز کا میں آپ ایگزیکٹیو میمبر کی پہلی دس نشستیں جنڈے کے انتخابی نشانبالوں نے چیت لی گورنر بلیگو رحمان نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گورنر ہاؤس میں پودا لگایا بولے موسم بہار میں شجرکاری مہم چلائے جائے گی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد مہم میں حصہ دیں چیف سیکرٹری پنجاب نے سیول سیکیٹریٹ میں پودا لگایا گورکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال میں ورلڈ ہیڈنگ ڈے کی مناسبت سے تقریب دن کی مناسبت سے آگاہی ووک کی گئی ایم ایس ڈاکٹر خورم سیئرمن ڈاکٹر آمیر عزیز بطور مہمان نے خصوصی شریک ہوئے کیک بھی کاتا گیا مسلم لکنون لاہور کی تنظیم سازنے کا معاملہ لاہور کے تیس سبائی حلقوں میں اورگنائزنگ کمیٹیوں کی تشکیل کا آخری روز اکیس سبائی حلقوں میں کام مکمل کر کے ڈیٹا مرکزی آفیس سے بھیجوا دیا گیا دیگر حلقوں میں آج کمیٹیوں پر کام مکمل کرنے کی ہدایت حضرت مینود دین ابی غفار حسینی المعروف پیر سید مٹھا کا سالانہ ارس تین روزہ ارس کی تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے کیا گیا شاہد مقصود بٹ زاہد مقصود بٹ مجاہد مقصود بٹ ذلکر نین مقصود بٹ اور محمد عبداللہ بٹ نے مزار کو کسل دیا اور چادر چڑھائی سینیٹر ولید اقبال کی نظر بندی کے خلاف سمات حوریہ ہمیرہ کو شوہر ولید اقبال سے کل لیا کی جیل میں ملاقات کی اجازت عصد عمر کی رہائی کے لیے اہلیہ صوفیہ فاطمہ نے درخواست واپس لے لی سرکاری وکیل نے نظر بندی کے حکمات پیش کر دیے ہائی کونٹ نے درخواست نمٹا دی ظلفی بخاری سے ملاقات کے لیے فواد چودری کی درخواست فریکن کو نوٹس سات مارچ کو جواب تلگ موسیقی